جشن مناؤں جنڈی لگاؤں جنڈی لگاؤں پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء اللہ عز وجہ آئیے اندر آئیے یہ جنڈی کیوں فیضان بھائی مہر عبیل اول کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مطنی پرچم لگاؤں چراؤں کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں نئے کپڑے کیوں فیضان بھائی مہر عبیل اول کی بارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس جن کو ہم خوشیہ مناتے ہیں اس لئے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے باہ آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے کیوں نہیں چلیں مولان رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سرنت بتائیتی کہ اوچھائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے ہم آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھی جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیا سجاؤ گلیا سجاؤ نائٹس لگانے ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑوں کا کام ہے نائٹس لگانے سے کرن بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم اپو سے کروائیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانے ہی بول دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا بر کے عشقانے رسول بارہ رب العوال کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلوس ملاد میں شرکت کرتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انچہ اللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اب میں کبھو کے ساتھ سرکار کی عمد مرحبا جنڈ لگاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ گھر کو سجاؤ گھرіс جنڈ لگا جنڈ لگاؤ جنڈ لگا جنڈ لگاؤ